اس میں نا پنیر لگی تھی نا میری مرچیوں کی تو میں نے نا ان دو میہاڑی شاپرے میں دو یہ بھٹے دا دیئے ہیں تاکہ یہ نا اس میں اس کی جڑی لگ جائیں گی نا تو پھر شاپر کو ایسے پھار کرنا جس گھملے میں بھی ہوگا نا اس کو لگا دوں گی تو ابھی ان میں نے شاپرے میں لگائی ہیں بس دو لگائی ہیں اور ابھی اس میں ہیں تو اسی طرح سے یہ شاپر جو ہوتے ہیں نا اس میں جیسے کھنڈاک رکھتی ہوں نا تو وہ جن کو ضرورت ہوتی ہے جب امی کی گھر والے لگاتے ہیں جب بھابی جب کوئی کوئی بھی وہ ان کو دے دیتی ہوں وہ اپنے گھر میں اس طرح سے لگا لیتا ہے پورے میں کیا کروں گی اتنے سارے مرچہ کیا کروں گی میں میں نے نا آج صبح کو نا ہو ابھی احمد کر کے میں ایک ہے ویسے میں چرپائی پر ایسے بیٹھی ہوں تو صبح صبح ان سب کو نا میں نے چوکی دی ہے ہم نے اس کو چوکی بولتے ہیں گوڑی بھی بیسے بولتے ہیں لوگ بھی گوڑی ہم نے کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چوکی دی ہے ہم اپنی سرکی میں اس کو چوکی کہتے ہیں تو اس کو بھی میں نے چوکی دے دی ہے اس لیمو کو بھی دے دی ہے تو لیمو اس کے بھی تیار ہو گئے ہیں بس ختم ہونے والے ہیں تو یہاں پر میں نے ہنجیر کو بھی چوکی دی ہے امروت کو بھی تو یہاں اور میں نہ وہ لے کر نہ پھود نہ پھودی نہ لگاؤں گی یہ میرے پھودی نہ خراب ہو گیا تھا نا یہاں سے تو بس وہ ایک گلاب کی بھٹی رہتی ہے چوکی کرنے میں تو باقی میں نے ان کو سب کو کر دیا ہے میرے پھودک کا نا حال بھی خراب ہو گیا ہے ایک دو ماہ سے میں نے کچھ نہیں کیا ان کو چوکی بھی نہیں دی کلر بھی نہیں لگایا تو اب یہ بہار کی موسم میں ہی جا کر نکھریں گے اب ان کی افعادت بھی کچھ شروع کروں گی کرنی مرچے کا حال ہو گیا ہے دیکھیں میں کہتی ہوں یہ مرچے نا من سے نکال کر نا امی والوں کو دے دوں وہ لگا لیں اور میں یہاں نئی پنیری لگا لوں تو بہت خوبصورت وہ بنے گی نہیں ہوگی نا تو یہ پھول بھی خوبصورت لگ رہا تھا یہ میری گڑیا ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے یہ ماں بیٹی نے لڑتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ماں سے بھی بڑی ہے یہ نا ماں کو مارتی ہے تو دونوں جہاں بھی لڑ رہی تھی ماریا نا امی کے گھر میں گئی ہے نا تو آج اس کی مامی نے اس کو یہ سوٹ دیا ہے دیکھیں پیارا ہے کمیز بھی دکھاؤ دبتہ بھی دکھاؤ میں نے کہا ہمارے سلائکر والو موٹا پیارا سوٹ ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کمیز ہے تو دبتہ بھی دکھائیں دبتہ بھی دکھاؤ چلو بچی پہنے گی نا سی اللہ ہے خوبصورت سوٹ ہے ٹھیک ہے اب دلہ تنہیں چھٹی کی ہے کیوں کس لئے چھٹی کی ہے مرسلین اور عجاسین تو وہ سکول گئے ہیں آپ نے کیوں چھٹی کی ہے سلام کرو بیٹا اسلام علیکم سلام ہمیں ٹھیک ہے تم لوگ نے ناشتہ کر لیا ہے صبح کا تو سکول سے چھٹی کیوں کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منگل بزار جائے گا یاسین ٹھیک ہو بیٹا سلام کرو اسلام علیکم علیکم سلام قرآن مجید جا رہا ہے پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو مرسلین کیوں چھپا بیٹھا ہے مرسلین کو کیوں شرم آتی ہے میرے پیارے بچے کو یاسین کھانا کھالی ہے تنہیں ٹھیک ہے اب قرآن مجید جاؤ گے بیٹا سلام کرو مرسلین بیٹا سلام کرو مرسلین نہیں وہ شرم سے لگ گیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جس کے پیچھے چھپ گئے تھے نا وہ آپ کے آگے سے ہٹ گیا ہے وہ سائٹ پہ ہو گیا ہے ہاں سائٹ پہ ہو گیا ہے چلا میرے پیارا بچے تم جاؤ سکران مجید پڑھنے السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے بچے قرآن مجید جا رہے تھے اور بھیجائے ہاں جی وہ کھانا کھایا ہوگا سکول چاہے ہوں گے تو پھر وہ قرآن مجید کا ٹیم ہو گیا ہے پھر پانچ کتنے بجائے جاتے ہیں چار بجائے کتنے بجائے جاتے ہیں ٹویشن چار بجائے جاتے ہیں ٹویشن کی ٹویشن کی ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ٹائم ہی نہیں بچتا ہمارے کھیلنے کے لیے ٹھیک ہے چھوٹے دن ہیں نا تو میرے پیارے بہن بھائی آپ نے ان کو چینل کو نا سسکراب کرنا ہے ان کو چینل کا نام ہے رحمت فیملی بھی لوگ تو ان کے چینل پر بھی جانا ہے اس کو بھی سسکراب کرنا ہے آشا کا بھی ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سے گزارش ہے ان کے چینل پر جانا ہے رحمت فیملی بھی لوگ اس کے چینل کا نام ہے میں اس لئے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ میرے بہن بھائی بھول نہ جائیں کیونکہ آج کل کی زندگی میں جی سہی دیکھو وہ اپنی مصروف یتویں مصروف ہوتا ہے نا تو بس انسان کی زندگی مصروف ہوتا ہے کام ہی نہیں ختم ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میرے یہ دعا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں کوئی غم کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئیں اللہ پاک آپ کو اتنا خوش رکھے کہ آپ کو ہر غم بھول جائے اللہ پاک دیس میں ہوں جو پردیس میں ہوں اللہ پاک جہاں بھی رہیں صدر سلامت رہیں اہلہ پاک جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ دے اہلہ پاک میرے پیارے بہن بھائیوں کو ان کے والدین کو ان کے بچے کو اللہ پاک سلامت رکھنا اہلہ پاک جو جن کے بچے بیٹھی ہیں قوانیاں اہلہ پاک ان کی شادی ہو جائے اہلہ پاک جو روزی کی تنگی میں ہیں اہلہ پاک ان کی تنگی دور فرما دے اہلہ پاک ہر مشکل حصال فرما دے اہلہ پاک سب کو اللہ پاک ہر خوشیاں دینا اہلہ پاک جو بھی مشکل میں ہیں سلام مشکل میں ہیں اہلہ پاک جو بھی ہسپتالہ میں میرے بہن بھائی بیمار ہیں اہلہ پاک سب کو شفاہ ادا فرما اہلہ پاک ہر کے مشکل دور فرما اہلہ پاک ہم سب کے حال پر میری پیارے بہنگوئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس میری یہی دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں کوئی غم کوئی پریشانی آپ کے پاس نہ آئیں اللہ پاک آپ کو دھیر خوشیاں دے اللہ پاک آپ کو ہر غم سے بچائیں اللہ پاک آپ کی ہر جائد خواہش پوری فرمائیں تو دن تو جیسے کیسے گزر جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے مشکل پر وقت نہیں رہتا کوئی وقت بھی جو بھی ہوتا ہے خوشیاں والا وقت بھی ہوتا ہے آتا ہے چل جاتا ہے تو بس وقت تو خواہ بھی آئے آتا ہے چل جاتا ہے جیسے اللہ پاک آپ ہم سب کو بس یہ تفیق ادا فرمائیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے جو فرمان ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزار پائیں تو اسی طرح سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی بھائی کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کروڑا روپے کسی کے شادی ہوئی کروڑا روپے کنوں نے پھول نشاور کی ہے تو میں یہی سوچ رہی تھی اے اللہ تیری مرضی ہے اس میں بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بیمار یہ اپنی لگانے کے بیماری پر لگانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو کچھ لوگ کو اتنے پیسے ہوتے ہیں ہم لوگ تو بس یہ کہتے تھے کہ اے اللہ پاک دو چار لاکھ بھی آ جائے نا تو ہم اپنی اچھے سے بیٹی کی شادی کر لیں تو بس اللہ پاک نے کسی کو بہت زیادہ دی ہے کسی کو کم بس اللہ کا لاکھ شکر ہے پھر بھی اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں میں بھی ابھی رکھے جس حال میں بھی ہو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہی دیتا ہے وہ ہی مالک ہے وہ ہی ہر چیز کا قادر ہے تو بس ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک نا ایک دم سب کو میر بناتا تو ایک دوسرے کا کام بھی کوئی نہ کرتا تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی رہیں آپ کو کوئی گام کوئی پرشانی نہ ہو تو اللہ پیس